اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہتفید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ ملتا رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی دعا کے بارے میں بتائیں گے جو اگر نماز کے بعد پڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے انسان کے سارے پریشانے ختم کرتا ہے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے اس کی طرف سے برکت ہی ملتی ہے انسان کے پریشانے چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو دنیا کی پریشانی جیسے مال کی پریشانی اولاد کی پریشانی گھر کی پریشانی کاروبار کی پریشانی مرازمت کی پریشانی سارے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اور آخرت کی پریشانیاں جو ہیں جیسے جہنم کا عذاب ان پریشانیوں سے آفق ملتی ہے اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہترین دعا بتایا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ انسان کی مانگ جانے والی دعا میں سے اس سے بہتر دعا کوئی بھی نہیں ہے اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہترین دعا بتایا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کی مانگ جانے والی دعا میں سے اس سے بہتر دعا کوئی بھی نہیں ہے سب سے بہترین دعا بتائی اور بتایا کہ دعا یہ ہے کہ میں دنیا اور آخرت کے پریشانی سے آفیت مانگتا ہوں دنیا کی آفیت یہ ہے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت رہے اور انسان کسی کا موتاج نہ ہو رزق میں ہر چیز میں برکت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ انسان سے راضی ہو جائے یہ دنیا کی آفیت ہے اس دنیا میں دونوں طرح کی آفیت ہیں آج کے بعد جب بھی آپ نماز پڑھیں تو اس دعا کو ضرور پڑھ لیں نماز کے بعد جب جو دعا کریں ہاتھ اٹھائیں تو اس دعا کو ضرور پڑھیں جو آپ کو سکرین پر دکھائی جا رہی ہے اور ساتھ ہی دوسروں کے ساتھ بھی اس دعا کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے امید کرتے ہوں آپ کو آج کے ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی دوستو اپنا بہت سارا خیال لگئے دعا میں یاد لگئے پانچ رکھ کے نماز پڑھئے اللہ حافظ